محطرم ناظرین اکرام بولئے قبول ہوگی نہ بلکل قبول ہوگی تو کیا ہم اور آپ فرشتے کے دعا لینا نہیں چاہتے ہیں بلکل بھائی کون نہیں لینا چاہتا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دعا لے رہے ہیں آئیے ایک حدیث سناتا ہوں سعی بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر ون فور فور ٹو ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہد فرمایا مَا مِنْ يُوْمٍ يُسْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكْانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحْدُهُمَّا اللَّهُمَّ عَاتِ مُنفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرَ اللَّهُمَّ عَاتِ مُنفِقًا تَلَفًا ہر صبح دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں برکت دے ان کے مال کو بڑھا دے اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں دوسرے فرشتے کیا کہتے ہیں اے اللہ جو لوگ خرچ نہیں کر رہے ہیں ان کے مال کو تو برباد کر دے تب آپ ہی بتائیے مال کی بربادی کی دعا فرشتے کریں گے تو دعا قبل ہوگی کی نہیں ہوگی قبل ہو جائے گی تو فرشتے کی بددعا بھی قبل ہوتی ہے فرشتے کی دعا بھی قبل ہوتی ہے فرشتے اگر بددعا کر دے کہ اللہ مال کو برباد کر دے تو مال برباد ہوگا کی نہیں ہوگا تو اگر ہم اور آپ اپنے مال کو آباد رکھنا چاہتے ہیں ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنا مال بڑھتا رہے تو کیا کرنا چاہیے مال خرچ کرنا چاہیے اس لئے مال خرچ کیجئے فرشتے کی دعا لیجئے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں یہ پیغام تھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو زیادہ زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق دے آمین ناظرین اکرام اسی طریقے کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا ہرگز نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ایسے پروگرام ہم بنا سکیں اللہ تعالی ہم لوگوں کے مال میں برکت دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹرانسفر کریں ٹرانسفر کریں